آج کیسے ویڈیو میں ہم جانے گی کہ آنر کلنگ کیا ہے اور گجرات میں چند روز قبل ہونے والا آنر کلنگ کا واقعہ کیسے رونما ہوا یہ جس واقعے کے لئے آپ نے سوال پوچھا ہے یہ بڑا افسوسناک واقعہ ٹیکنیکلی پولیس ٹرمالوجی میں یا جو ہمارے پاس لیگل ریپورٹ ہے یہ ٹرپل مرڈر ہے یعنی ایک ہی واقعے میں تین افراد کو قتل کیا گیا زیادہ خوفناک پہلو یہ ہے کہ قتل ہونے والے بچہ اور خواتین ہیں جو عام طور پر ہماری ولننیبل کمیونٹی ہوتی ہیں کمزور طبقات میں آتی ہیں اس کے علاوہ مزید یہ کہ یہ اصل میں چار مرڈر ہیں جو ہسنا خاتون اس میں مرڈر ہوئی ہے وہ پریگنٹ تھی اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ اطاف فرمائے اور جو بچہ ان کے پیٹ میں تھا اسے بھی جنت کے باغوں میں لے کر جائے یہ واقعہ کیوں پیش آیا اس کا پس منصر کیا ہے واقعہ یہ انرکلنگ کا ہے انرکلنگ پر مختلف فورم پر میں پہلے بھات کر چکا ہوں پہلے آپ کو فیکس یعنی واقعات بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد انرکلنگ اس کی پریونشن اس کا انٹرنیشنل پرسپیکٹیو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا یہ بیسیکلی حسنہ جو بچی ہے اس کے خامت کا نام ہے فرکان یہ فرکان اور خامت یہ ایک گھر میں رہتے ہیں جو بیسیکلی ڈبل سٹوری گھر ہے اس ڈبل سٹوری گھر میں ساتھ ایک حمزہ ان کا بھائی یعنی فرکان کا بھائی اور اس کا دیور بھی رہتا ہے جو دوسری مقتول ہے سمیرہ عرف آئیشہ سمیرہ عرف آئیشہ کی ریپورٹڈ لی دو تین شادی ہیں وہ اپنے آفری خامت سے نراز ہو کے جس کا نام آصف ہے اور فی آر میں ہمارا وٹنس بھی ہے وہ نراز ہو کے یا لڑ جگڑ کے پچھلے کچھ عرصہ سے اپنی بہن کے گھر آگئی تھی یہ ایک عام بات ہے کہ اگر ایک عورت وہ گھر سے نکال دی جاتا ہے یا وہ خود نکل جاتی ہے خامت کے گھر سے تو بہن بھائیوں کے پاس ہی آتی ہے وہ بھی آ کے اب سمیرہ جو کرائم سینہ جہاں قتل ہوا ہے ڈبل سوری گھر کے اوپر ہسنا کے ساتھ ہی مقیم تھی ہسنا کے جو سسر ہیں جمیل جو کلر ہیں ریپورٹڈ لی ہمارے پاس جنہوں نے قتل کیا ہے یہ تینوں قتل کی ہیں وہ بھی اسی گھر میں آتے جاتے رہتے تھے اور ان کا رہنہ بھی ایک ہی پورشن کے دوسرے حصے میں تھا کیا قتل ہونے والوں کو پابندیوں کا سامنا بھی تھا ان کو کچھ تحفظات تھے سمیرہ عرف عائشہ پر کہ یہ وہاں سے آئی ہوئی ہے سخت لحظوں میں بھاگ کے آئی ہوئی ہے وہ ریپورٹڈ ہی ان کے خیال سے ان کے بیٹے حمزہ کے ساتھ بغیر نکاح کے رہ رہی تھی مزید ان کو تحفظات ہے کہ یہ موبائل کا میس یوز کرتی ہے حصنا بھی کرتی ہے تو وہ کچھ رسٹکشنز ٹائم ٹو ٹائم ان پر لگاتے رہتے تھے اپنی بہو حصنا پر سمیرہ عرف عائشہ پر جس سے وقتن بھوقتن لڑائی ہوتی رہتی تھی اور آسف بھی اس کا دعوے دار تھا حضبنڈ ہونے کا سمیرہ عرف عائشہ کا یہ واقعات بڑھتے گئے ان دونوں بہن میں جو قتل ہوئی ہیں پہلی حصنا اور دوسری سمیرہ عرف عائشہ ان کے چچا بھی وزر کرتے تھے جو ہمارے پاس گواہ ہیں ایف ای آر جو گوھن کے والد کے نام ذلفکار تھا بات بڑھتی بڑھتی پولیس تک ریپورٹ ہونا شروع ہو گئی جو بیمانٹس تھی جمیر صاحب کی وہ وقتاً فوقتاً فائلیٹ ہوتی تھی جیسے فون ان کی مرضی کے بغیر نہ کیا جائے گھر سے ان کے مرضی کے بغیر پوچھے نہ نہ جایا جائے حمزہ جو ان کا ہی بیٹا ہے ان کو کم ملے بات لڑائی جگڑے تک آ گئی پولیس کو واقعے کی ریپورٹ کب ہوئی کیا پولیس نے ملزن کو گرفتار کر لیا ہے یہاں تک واقعہ ریپورٹ پولیس کو ہوا میں لکی ہوں کہ اس وقت جو چوکی چارج ہے وہ بھی خاتون تھی اور چوکی کا فاصلہ چوکی قابلی سے ہم کہتے ہیں پولیس چوکی قابلی جو اس کرائیم سین سے بہت قریب ہے وہاں واقعہ ریپورٹ ہوا خاتون پولیس آفیسر راشدہ پروین نے اپنے ساتھیوں یعنی اپنے پولیس افسروں کے ساتھ وٹرس کے ساتھ تیز سے موف کیا اور ملزم کو کرائیم سین کے اوپر قتل کے فوراں بعد گرفتار کر لیا ہے صرف گرفتار نہیں کر لیا بلکہ آلہ قتل جسے ہم ویپن آف افنس ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں وہ ریکاور کیا اور ویپن آف افنس بھی بلڈ سٹین ریکاور کیا ملزم نے جسم کے کس حصے پر وار کر کے بھی گناہوں کو قتل کیا بچی سمیرہ عرف آئیشہ کی ایڈر سپورٹ ڈیتھ ہوگی باقی دونوں کو بچانے کی کوشش کی لیکن ان کو سویئر ہیڈ انجریز تھی لوہے کے راڑ سے پہ در پہ سر میں وار کیے گئے تھے کسی بھی لیونگ کرییچر پر جب سر پہ وار کیے جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ فیٹل اور وائٹل ہوتے ہیں گوہ ہم نے جان بچانے کی بڑی کوشش کی چھوٹا بچہ رزوان اس میں مرڈر ہو گیا چھوٹے پھول سے بچے کو چھ سال کی عمر کو جب سر میں ہیوی راڈ سے وار کیے جائیں تو بچنے کے چانچ یقیناً کم تھی اسی طرح ان کی اپنی بہو جو حسنا جس کے پیٹ میں ان کا اپنا پوتا تھا وہ بھی اس واقعے میں جان بھاگ ہو گئی جو بچہ رزوان اس میں مرڈر ہوا ہے رزوان ان کا پوتا نہیں تھا رزوان پہلے خامد کا بیٹا تھا جو ہمارے پاس اس ایف ای آر میں وٹنس ہے اور اس کا نام الطاف ہے وہ دونوں بھی بعد میں اسپطال میں دم توڑ گئے کیا وجہ ہے آنر کلنگ کے واقعات میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ملزم اکثر سزا سے بچ جاتے ہیں ہاں بھی انتہائی افسوس نہ واقع ہے لیکن اس میں میں اپنی پولیس کیونکہ وہ گو میں ان کا ایک سینر کے طور پر کام کرتا ہوں لیکن ٹوٹلی ان کی کاوش ہے ان نے ملزم ٹائم پہ پکڑا اس کو جیل بھیجا اور خود مدعی بنیں ٹیکنیکلی یہ آنر کلنگ تھی کیونکہ غیرت کے نام پہ یہ قتل کیا گیا تھا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی قتل کرتا ہے ریسنٹلی یہ واقعہ اپنے فیصلہ باد میں دیکھا ہے باپ اور بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں ایک بھائی قتل کر رہے ہیں باپ شابش دے رہے ہیں جیسے ہی قتل کا یہ وقوعہ درج ہوتا ہے تو اس کے ٹیکنیکلی جو وارس ہیں وہ کون ہوتے ہیں بہن بھائی ماں باپ وہ پہلی ہی پیشی میں جا کے کوٹ میں وڈرا کر جاتے ہیں یا آسٹرل وٹنس ہو جاتے ہیں اور قتل کا یہ مقدمہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے آنر کلنگ کو روکنے کے لیے حکومت کا کیا کردار ہے؟ پاکستان کی سینئر کوٹس نے اس پر بڑا سخت نوٹس لیا انہوں نے ٹائم ٹو ٹائم جو ہمارا سب سے وائٹل پلر ہے جو لیجسلیٹر ہیں جو ہمارے موزس سیاستدان ہیں ان کو ایڈوکیٹ کیا اور سب سے پہلے اس میں امنڈمنٹ آئی انٹی آنر کلنگ ایکٹ آیا دوزار پندر ہمزی اس کے بعد پھر پی پی سی میں تین سو یانہ دفعہ میں اضافہ کیا گیا یہ آنر کلنگ پر دفعہ کی گئی اور سندھ میں آنر کلنگ کو کاروکاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب سعود پنجاب میں یا دیگر حصوں میں یا سندھ میں جب پورا قبیلہ ہی مل کے آنر کلنگ پر آ جاتا ہے قبیلہ فیصلہ کرتا ہے کہ انہوں نے مرضی کی شادی کیا ہے اور لڑکا اور لڑکی کو قتل کیا جاتا ہے کاروکاری ہوتی ہے تو یہ مزید سنگینی میں اضافہ کرتا ہے کہ بطور معاشرہ ہی ایک جرم میں شامل ہے غیرت کے نام پر قتل کرنے والے کی سزا کیا ہے تین سو یارہ کو پاکستان پینل کورد تازیرات پاکستان میں بڑی خوبصورت نام دیا گیا ہے فساد فی الارض اس سے فساد فی الارض پھیلتا ہے اس میں موزید جائی صاحبان کے پاس سزائے موت سے لے کر دس سال تک سزا کا اختیار ہے اور کم سے کم دس سال سزا عمر کیا ہے یا پچیس سال سزا سنائی جا سکتی ہے یہ فی الار ہم نے اس میں درج کیا ہے کیا دیگر ممالک میں بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں؟ ہاں جہاں تک آپ کا اس سوال سے تعلق ہے کہ انگر کننگ کے کیس کو سوشل میڈیا میڈیا میں بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے یا سخت لفظوں میں اچھالا جاتا ہے اور ملکی بدنامی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ یو این کے جو ڈاٹا ہے اس میں پانچ ہزار سے زائد انگر کلنگ کے کیس ورلڈ آور ریپورٹ ہوتے ہیں پر یئر یو این اس پر کام کرتی ہے اس کا اڈوائزری بورڈ ہے وہ لیجسلیشن میں انویسٹیگیشن میں کنٹریز کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں صرف چار سو جو مرڈر ہیں انگر کلنگ کے پر یہ پاکستان میں ریپورٹ ہوتے ہیں کم ریپورٹ ہوتے ہوں گے لیکن اس سے سویئر پوزیشن ہے انڈیا میں انڈیا میں مرڈر اس بات پر ہوتے ہیں کہ مسلمان لڑکے نے ہندو لڑکے سے شادی کر لی یا ہندو لڑکے نے مسلمان لڑکے سے شادی کر لی وائس ورسا تو اس پر انگر کلنگ ہوتی ہے اغوانستان میں سویئر پوزیشن ہے ایران ایراک میں شدید انگر کلنگ کے کیس ریپورٹ ہوتے ہیں پوری پوری فیملیز کو قتل کیا جاتا ہے اسی طرح انڈونیشیا ملیشیا خاص کر ویسٹ افریقہ میں بڑی گنونی صورتحال ہے گھانا میں ڈیفرنٹ کنٹریز میں ایوری کوسٹ میں بچیوں خواتین کے پرائیوٹ پارٹ کو سی دیا جاتا ہے بچپن میں ہی اور ان کو انسٹیچ کیا جاتا ہے ویڈنگ نائٹ سواغرہ سے پہلے کہ تاکہ وہ ورجن رہیں تو یہ بھی ایک انرکینی کی بڑی خطرناک صورتحال ہے تو پاکستان اس کا کوئی واحد ایک ملک نہیں ہے ڈیویلپٹ کنٹریز جو ہمارے ہیں ان میں امریکہ کینڈا انگلینڈ میں بھی یہ بہت سے کیس ریپورٹ ہوتے ہیں جرمنی میں ہوتے ہیں گو اس میں یہ کیس زیادہ ایمیگرینٹ کرتے ہیں یعنی ایران کے ایمیگرینٹ ایراک کے ایمیگرینٹ پاکستان کے انڈیا کے ایمیگرینٹ ابھی ان کی ویلیو وہ ہوتی ہیں اور وہ اپنی بچیوں کو صرف اس بات پر قتل کرتے ہیں کہ آپ نے منی سکرٹ کیوں پہنا ہے اب آپ ان کنٹریز کے پاس بھی اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں بھائی جو قتل کر رہے وہ تو آپ کا شہری ہے نا وہ تو آپ کا نیشنل ہو گیا ہوا ہے تو لہذا یہ ایک انٹرنیشنل ایک پینڈیمک ہے اس کو روکنے پر کام ہو رہا ہے کام ہوتا رہے گا لیسلیشن ہوتی رہے گی میرے یہ پولیس مل کے کام کرتی رہے گی آنر کلنگ کے واقعات کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کو روکنے میں پولیس سب سے آخیر میں آتی ہے سب سے پہلے یہ معاشرے کا کردار ہے ہماری قانون سازی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہو گئی ہے اویرنیس کا کردار ہے سب سے پہلے جب ہم عورت کے کنسٹیٹوشنل رائٹ جو اس کے آئینی حقوق ہیں جو قانونی حقوق ہیں جب تک وہ ڈنائے کرتے رہیں گے آنر کلنگ پولیس نہیں روک سکتی بینوں کو جہدات میں حصہ دینا آپ کا فرض ہے اسلامی قانون ہے عورتوں کو مرد اور عورت دونوں پہ تعلیم فرض ہے ان کو تعلیم کا حق دینا آپ کا فرض ہے بطور مسلمان فرض ہے ان کا آئینی حق ہے عورتوں کو تعلیم دے فنانشلی آزاد کریں اگر ملائکت العرب میری اور ان کی ہماری والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سب سے بڑی تاجر تھی اگر انڈونیشیا ملیشیا میں ختیجہ بازار ہیں جہاں صرف عورتیں ہی تجارت کرتی ہیں تو عورتوں کو معاشی ازادی دینا آنر کلنگ کو ختم کرے گا جب تک ہم اپنی نسلوں کو اپنے نوجوانوں کو صحیح اسلامی تعلیمات سے منور نہیں کرتے یہاں پہ علماء دین کا کتا ہے علماء دین اپنا رول پلے کریں سیاستدان انجیوز قانون سازی جیل کا عملہ پورا ایڈمیسٹریشن کا ایڈمیسٹریشن آف جسٹس کا جو سسٹم ہے وہ رول پلے کریں تو تب ہم ان واقعات کو کم کر سکتے ہیں اور الحمدللہ کم ہو رہے ہیں آنر کلنگ کے واقعات کو میڈیا میں کیوں زیادہ پذیرائی ملتی ہے؟ ہاں آپ کا یہ سوال ہے اس میں کئی دفعہ سنسلی آتی ہے اور یہ کیس بہت سنسلی کیس ہوتے ہیں مثلاً آنر کلنگ کا یہ کیس ابھی تک ٹاؤن آف دا ٹاک ہے جس میں کندیل بلوج کیس ہے اس کو پریٹی سائزی بھی کیا گیا یہ ایک آنر کلنگ کا پاکستان کا فی الحال کا بدنام کیس ہے میں اس کو مشہور کیس کہنا پسند نہیں کرتا پھر اس قسم کے کیسز کو سپائس کے ساتھ دیا جاتا ہے اس پر روکنے کے لیے کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا میں پنجاب پولیس ہمارے ڈی پیو صاحب ڈاکٹر مستنصر باجوا صاحب کی زیرے قیادت طیب حفیظ چیمہ صاحب ہمارے آرپیو صاحب کی زیرے قیادت اور ہمارے ویجنری آئی جی صاحب پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے ویجن کے مطابق آنر کلنگ کے خلاف کام کرتے رہیں گے یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے لیے